بسکر 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 اس دو میں سے کسی کا دل تڑک کر کی ٹوٹیاں دے ویچ، ایسا ہوا ہے کیا ہوا؟ شہداد کا شہداد کا تو دل ہی نہیں ٹوٹی کا کیا مجھے بتائیں، سوشل میڈیا میں جنرلی جاندہ چاہتا ہوں شہداد you are big on that is this good, bad? are there merits, demerits? اس کے فواد زیادہ نقصان جا ہے لیکن اگر آپ مستویٰ چودوی کے ریپلائیز میں چلے دیں جو ان کو ملتی ہے وہ تو بہتر اور بیسٹ ہو جاتی ہے ہم پہ بھی الزام لگیں کہ ہم دونوں کا پیار بہت زیادہ ہے دوسرے اعلان کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ عادت سے زیادہ دی اچھے نے ان کا پنکہ دیکھا ہے مجھے یہ بتائیے کہ رک کیوں گئے اب میں ہس نہیں رہا میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہستے ہیں تو یہ میری طرح سی ٹھلتی ہے شہزاد how do you control the teenagers جن کے بچے چھوٹے ہیں 10 سے 14 پندرہ سال کی عمر میں ہیں کیونکہ آپ ورچولی ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے آئی پیڈز ہیں ان کو کس طرح سے پیرنٹس کے پونٹ ویو سے کس طرح سے دیکھا جائے چیکو بیلنس کیسے ہونا چاہیے نہ دیں مطلب ہمارے جو یہ سارے ٹیک کے لیڈرز ہیں یہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے آپ لوگ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں the best thing is چودہ پندرہ سے پہلے تو دے ہی نا کیونکہ جو وہ گالیاں دے رہے ہیں ہمیں وہ آپ نے پڑی ہی نہیں ہے اس لیے نہ دیں نہیں پتھ ہاو دیو پیونٹس پہ جانے سے جن پہ بچوں کو نہیں جانا شاہی ہے آپ اپنے آپ کو نہیں پریونٹ کر سکرے آپ بچوں کو کیا کریں میں کو بڑا ہوں تو سمجھ ابھی آیا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 18 and above کا لیکن میں بچوں کی بات کر رہا ہوں 18 and below کی بات کر رہا ہوں نہیں روک سکتے ہیں آپ ان کو چھوٹی ایج میں سیل فون نہ دے نا ہمارے جو سپیشلسٹ ہیں یہ کرائیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل پہ اپ لگا کے آپ کی تعلیم میں ان کو بلاتے ہیں ڈاکٹر اور پی اے گی اور کرمنالوجی پلیز ویلکم ڈاکٹر یونس بٹسہا ڈاکٹر صاحب سالیکوم ڈاکٹر صاحب آپ تو زندہ مثال ہیں اس چیز کی کس چیز کی کہ سوشل میڈیا کا نقصان کیا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا جو ہے اس وقت دنیا میں جو ہے ٹونٹی ٹو میں ایک جو رسرچ آئی اس کے مطابق ہر بندہ جو ہے دنیا کا ایک سو اکتالیس منٹ ایک دن میں سوشل میڈیا پہ زائع کرتا ہے ایوریج ایوریج تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہماری جو گروتھ ہے اگر آپ دیکھیں اب بچے تو میں دیکھ رہا ہوں ایسی چل رہے ہیں جیسے ایک زمانے میں بڑے ایسے چلا کرتے تھے بچے ایسے ہو گئے ہیں ایسے کیسے روکا جائے اصل میں یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں تو اب انٹریجنٹ وے تو یہ ہے کہ ان کے فائدوں سے فائدہ اٹھایا جائے نہ کہ نقصانات سے اس میں حکومت سندھ نے بڑا اچھا کام کیا سر انہوں نے کچھ ایسے لوگ چھوڑے ہیں جو موبائل چین سکے رہی اس نے اپنے انسٹاگرام پہ آپ کے ساتھ تصویر لگائی اور لکھ دیا کہ علی سلمان بھائی کے مہندی کے موقع پر مجھے آدھے سے دار لوگوں میں کال آئی کہ علی بھائی کی دوسری شادی ہوگا نہیں تیسری میں نے کہا نہیں چوٹی تیسری وہ تو وہی بات ہوگی جیسے آپ نے ان کو نیکے کہا تھے you look like my force wife تو میں نے کہا you have four wives پر ویس خاکے میں کیا ہے پرویس خٹک صاحب کا خاکہ ہے وہ تو خاکہ ہی ہے اس کے علاوہ خاکے میں کیا ہے خاکے میں جو ہے کانٹنٹ ہے مطلب پرویس صاحب تو خود ایک خاکہ ہے میں نے کہا آپ خاکے میں کیا لائے اچھا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پر خاکہ لکھنا اور مشکل ہوتا ہے صحیح بات ہے وہ سیریس اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں آپ کو خامیاں ایسے بظاہر نظر نہیں آتی ان پر جو لکھنا ہوتا ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے واہ واہ تو ہو جائے پھر صرف پرویس خٹک پرویس خٹک ہمارے وہ سیاستدان ہیں جن کو دکھا کر بندہ کسی بھی ملک سے کرز مانگ سکتے ہیں تاریخ پیدایش ایسی ہے کہ پوچھو نیو ایر کے پہلے دین کیا کرتے ہو کہتا ہے پیدا ہوتا ہوں چونکہ سیاستدان ہیں ان کے لئے option کھلے ہوتے ہیں اس لئے ویکی پیڈیا والوں نے اگلے پیراگراف میں ان کو ایک اور ڈیٹ آف برث کا option دیا ہوا شادیاں بھی دو کی ایک دفہ تو انہیں سکول میں بھی بات سمجھنے آتی تھی سنا ہے بیگمات سے معایدہ کر رکھا ہے تین دن ایک بیوی کے ساتھ تین دن دوسری بیوی کے ساتھ اور اتوار کو چھوٹی کیا کریں گے پرویس خٹک صاحب کے والد کنسٹرکشن بزنس میں تھے ان کا بلیو تھا کہ مٹیریل چاہے کم لگے بلڈنگ مضبوط ہونے چاہیے نظر ایسی کہ انہوں نے ایک بار کہا مجھے تو کپک میں کوئی غریب نظر نہیں آتا حکومت بدلی تو انہوں نے اینک بدلی تو غریب نظر آنے شروع ہوئے سیاست میں بیک ڈور رابطوں میں اس قدر ماہر ہیں کہ جہاں بات بگڑ جائے بیک ڈور نہ ہو تو دیوار پھلانگ کر رابطہ بنالے وہ اجلاس سے نراز ہو کر اٹھ کر چلے بھی جائیں تو تھوڑی دیر بعد خود ہی اپنے آپ کو منا کر لے آتی اور کہتے ہیں میں تو سگرٹ پینے گیا تھا ویسے سگرٹ پی رہے ہو تو دیکھنے والے کو پتا نہیں چلتا کون کس کو پی رہا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے قومی خزانے سے بیس کروڑ تین لاکھ کی چائے پی ہے جس پر پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے یہ الزام مجھ پر ہے یا چائے پر ہے پرویز خٹک کو بندہ ایک بار دیکھ لے پھر اس پر یہ الزام نہیں لگاتا کہ یہ کھاتا بھی ہے وہ سیاسی چالوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں ایسی چال کہ دور سے پتا نہیں چلتا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں واہ واہ پرویز خٹک کا کردار فٹبال کے گول کیپر جیسا ہے اور کئی بار گین کو کابو کرنے کی کوشش میں وہ خود ہی اپنی پارٹی کے خلاف گول کر جاتے ہیں واہ 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 ایک دفعہ یہ پردوس آشک آوان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے ہوں لگ رہا تھا دس لکھا یہ وہی کام پریس کانفرنس جس میں بعد میں بتایا گیا کہ فردوس آشک آوان کے ساتھ پرویز خٹک صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اگر انہی کی طرح کا ایک اور بندہ اس طرح کھڑا ہوتا تو لول لکھا ہوتا ٹی ٹی وی میں ایک زمانے میں بڑی مشہور سیریز چل رہے ہوتی تھی الاف نون تو اس میں تھے وہ یہ بھی الاف نون والی گیم ہوگی الاف نون سے یاد آیا کہ ہمارے جو بہمان ہیں وہ نوازے گئے ہیں لیکن ان کا تعلق نون سے نہیں ہے لیکن یہ ہیں شہزادے شہزادے کا ہے نکال کے حل چلا ہو سکے وقت آگیا کہ میں ان کو خود ہی بلالوں اس سے پہلے کہاں انوائٹ ہوں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیکج میں تمام چیزیں ملیں کرییٹیوٹی وٹ یومر دوست پیار محبت جزبہ ملک سے پیار مذہب میں آپ کی تک آئیوں میں تشریف لاتے ہیں مرے بہت اچھے دوست وای ایک ایک پہلے پردیوچنی پاکستان پیسٹا مرسلی شہزاد نواز شہزاد مجھے آپ صرف آپ پینل پینل سر اس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ شہزاد بھائی جو ہیں وہ میں بعض وقت ڈاکٹر سے پروبلم پتہ کی ہوتی جب آپ کسی انسان کو بہت زیادہ جانتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی شروع کہاں سے گئے تو شہزاد نواز صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کبھی ان کا کوئی افیر ہوگا the only affair I could find was current affairs تاریخ بہا ہے کہ جب بھی کسی نے اچھا current ان کی شخصیت میں ایسا ہے کہ ان کا کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس میں current ہوتا ہے کیا بات واہ 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 آپ کو لگا کبھی وہ کریں میں نے ان کی کریٹیویٹری زاہر ہے ہم تو ان کے ایڈمائرر ہیں ان کا کام دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہر دفعہ ایک نئی چیز کرنا یہ کئی ہر بندے کا کام نہیں ہے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں اور پوری زندگی اس کا کھاتے ہیں یہ میں نے شاہین سے سیکھا کہ کیسے پھر وہ گوشہ نشی ہو کر اپنے آپ کو رینمنٹ کرتا ہے اور دوبارہ واپس سے فضاء میں جاتا ہے ان کا نام شاہین ہے یہ جو رائی پر بیٹھی گئی ہے آج میں شاہین ہو گئی ہوں ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے لیکن اور اس کو ہم مسرت سے دیکھتے ہیں مجھے گدمت کہہ دیجئے گا بچے بس آپ کو بس آپ کو تمنا نہ ہو شکر ہے میں نے ترانہ نہیں کہا سب کو کھڑاؤں پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنی تعریفیں کر رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں سی وی لے کر یہ آ جائیں گے اتنی نواز کی تعریف شہباز دی کرتا جتنی انہوں نے آج کرتے ہیں واہ واہ یہ جی شہزاد یہ جو کریٹیوٹی ہے میں ہمشہ بلیف کرتا ہوں کہ جو سپورٹسمن ہے جو پرفارمنگ آرٹس ہے اور سیلزمنٹو یہ اللہ تعالی آپ کو یہ نیچرلک ایبلیٹی دیتے ہیں you can only refine it by virtue of going to good schools and university کریٹیوٹی جو ہے یہ نیچرل ایبلیٹی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ تو real quickly because آپ کا شو تو بڑا مزدار ہے اور بس کر اس کا نام ہے تو اس لیے بجے پہلی لکھا وہ مو پہ آرہا ہے بس کر تو مجھے سمجھ نہیں آرہا میں continue کروں لیکن دیکھیں پہلی چیز یہ کہ ہر انسان کا left side and right side of the brain ہوتا ہے دونوں ہمسفیر ہوتے ہیں left right کو control کرتا ہے right left کو control کرتا ہے لہٰذا یہ فیکلٹی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے علی سلمان بھی ہمیں یہی کہتے ہیں man can only procreate بجے اگر اس کا اردو میں مطلب آتا ہوتا ہے تو میں اس کو بتا دیتا تو نے کیا کہا آپ نے اتنی سیریس گفتگوئی کہ تو سیریس سوال پہلے ڈاک صاحب میں سوال ہے کہ اگر پان کی ملکہ ڈیلے کے حکم نہیں سوری حکم کے ڈیلے کے کہنے پہ اگر وہ چڑیا کے جوکر کے ساتھ بھاگ جائے تو کیا آئی ایم اف پاکستان کو کردہ دے دے گا آپ یقین کریں وہ کہتے ہیں آپ نے مزامی غیب سے خیال میں آنے کی بات کیے تو مجھے بچپن سے پتا تھا ایک دن آپ کے شو پہ آؤں گا اور یہ سوال ہوگا میں نے بچپن سے تاش نہیں کھیلا مجھے یہ نہیں پتا تاش کھیلا ہی نہیں ہے چھاپے کے بات چھوڑا نہیں نہیں اگر آپ کو یہ شخصیت لگتی ہے جس پہ چھاپا پڑا ہے تو پھر آپ کمال دنیا میں رہتے ہیں ہم نے چھوٹی سی بریک کہیں میں جائے گا we'll be right back after this illusion sorry short break welcome back after the break welcome to buzzker خواتینو حضرات ایک بہت ضروری چیز اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ پہ جائیں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے پرانے پروگرامز پہ ایک انیلیسس کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو capability ہے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس کو خود elaborate کریں کہ آپ شہزاد سے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں شہزاد کے لیے میں نے ہمارے مارشل بروسٹ ایک فرنس نوولیسٹ ہے مارشل بروسٹ اچھے نوولیسٹ ہے نا مارشل سے میں اور شہزاد کچھ اور سمجھتے ہیں نہیں میں مارشل بیلٹ کا ہوں خیر ہے بلوانہ لگے باقی خیر ہے مارشل بروسٹ نے 1910 کے قریب ایک سوال نامہ بنایا اور دنیا جہاں میں اس سوال نامہ جو ہے اس کو تھوٹ موڈیفائی کر کے ایک ریپڈ فائر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے وہ کریٹیو آدمی ہے یہ صرف کریٹیو لوگوں کے لیے ہے ان کی پرسنیلیٹی جو ہے ہم پانچھو گھر جائیں پھر نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کے کام سے اگاہ ہوتے ہیں اچھا بلکل ان کی شخصیت سے اگاہ نہیں ہوتے تو انہوں نے اس کے لیے بنایا یہ ریپڈ فائر ہے میں کچھ قیشنز جو ہے وہ پوچھوں گا اور پھر آپ کنکلوشن بتائیں گے کہ آپ نہیں کنکلوشن اس کا نہیں ہوتا اچھا اوکے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے آپ کے پیچھے کتنی ہے آئی ٹھنک شادی سے پہلے کوئی تیس چالیس شادی کے بعد کوئی بیس پچیس آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گے میں بڑے ہی نہیں ہونا چاہتا میں اسی طرح چیز ہوں آپ کی کونسی ایسی چیز ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے حالانکہ پھینک دن چاہیے سچ کس جاندار سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے انسان لاس کو زیادہ عبے کرتے ہیں یا ان لاس کو لاس لاس تحریف کرنے کا موڈ ہو تو کس زندہ بندے کی کرتے ہیں می فادر می لیٹ فادر نو ون آپ کس موقع پر جھوٹ بولتے ہیں میں جھوٹ ابھی تک بولتا نہیں صرف ایک شخص ہے جلدی سے بتا دوں جس کو پتا ہے کہ میری طبیعت کیا ہے میں انہیں سال کا تا جب شادی ہوئی اس نے آج تک مجھ سے ایسا سوال نہیں پوچھا کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑ جائے لہذا وہ مجھے اس نے کبھی اس امتحان میں نہیں ڈالا نہ اپنا دل دکھایا نہ مجھے اس امتحان میں ڈالا ایک سیکنڈی سی جب شہزاد کے ساتھ ہے اگر آپ جہاز پہ جا رہے ہیں بگمات کے ساتھ تیفر تاڑا اللہ ہمالک ہے یہ ایک ہم نے معرفت کی بات کی دیکھنے والے سمجھے ہیں لاغے چلے مردوں میں کیا خوبی دیکھتے ہیں سچائی عورت کی آپ کو کونسی قوالٹی سب سے زیادہ پساند ہے اصول اپنی پانچ خوبیاں بتائیں جلدی جلدی آنسٹ آنسٹ آپ کا سلانہ کرش ریٹ کیا ہے نہیں کم ہے کونزا لفظ یا فکر آپ بار بار استعمال کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا اس کا اندازہ نہیں ہے کبھی میں نے احتساب نہیں کیا زندہ ہونے کے لاوہ آپ کسے اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں جینا دوست برانے سے پہلے اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں میں کبھی ان چیزوں کی پروائی نہیں کرتا دوست خود خود بن جاتا کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس پہلے سے ہی مجود ہوتی ہے آپ پھر خرید لاتے ہیں گیجٹس گیجٹس آپ کو اپنے ساتھ باکسنگ محچ ہو تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا میرے سے باکسنگ ہو میرے لوہ سب جیت جائیں گے پاکستانی ڈرامے دیکھ کے کبھی روئے نہیں جی میں پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھتا اگر آپ کو ابھی ارسٹ کر لیا جائے تو آپ کے دوست یا فیملی والے کیا سمجھیں گے کیوں کیا ضرور کوئی ایسی بات کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے میں نے کہہ دی اگر جانور باتیں کر دے تو ان میں سے سب سے زیادہ بتمیز کون ہوتا ہے سام دو ملاؤں میں مرگی رام ہوتی ہے کیا دو مرگوں میں بھی مرگی رام ہوتی ہے آئیڈیا دی یہ میرے سے پوچھلی جائے گا بریج میں آپ کی ناک نہ ہو یا بازو نہ ہو ایک اپشن آپ نے لینا ہے کون سا لیں گے بازو نہ ہو جس اب کا کون سا باڈی پارٹا ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو ایک اور چاہیے یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اب آپ سمجھ جائے میں سمجھتا ہوں دل بہت اچھا جس اب کا کون سا باڈی پارٹا جو آپ رموو کرنا چاہیں گے دل پھر دل آپ کا پسندیدہ لفظ کون سا ہے خدا اگر کسی کو گالی دینا پڑے تو کون سے گالی دیں گے کوشش کرتا ہوں نہ دوں اور نکل جائے تو الگ بات ہے وہ یہاں کہنے سے آپ سے نزدید خوشی ہوتی کیا جو مطمئن ہونا وہ خوشی ہوتی ہے شاید کہتا ہے نکلو نا کیا بے نکاب زمان پارکوانا سوری زمانہ خراب ہے اس کے بارے میں مجھتا ہے آپ تو لاہور سے آئے ہیں کیا حال آتا ہے ان کے لاہور کے زمانہ خراب ہے کیا قیمت ہے زمانہ ہر دور میں خراب ہے کیا بات ہے صرف لوگ بدلتے ہیں چیزیں ریسائیکل ہوتی ہیں اور جب انہوں نے بات کی تو یہ ہے کہ اندھی ایہر ہوتا ہے ایک تھوٹ ایک وقت میں ہوا میں ہوتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں جاپان میں بھی ایک بندہ سوچ رہا ہوتا ہے چینہ میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا ہوتا ہے جو اس پہ امپلیمنٹ کر دیتا ہے ایسی گوشاق آپ نے صرف ان دو ملکوں کا نام یہ چینہ والے کے پاس بھی وہ آتی ہے لیکن وہ کوپی بنا لیتا ہے دو پہیوں والی ابھی بڑا جلدی وقت آئے گا کہ ہم دنیا چینہ کی کوپیاں بنا رہے ہیں ہاں واہ واہ اور ایک میں اسے اگری کروں گا شہزاد سے اس سوال یہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے اور جو کومنٹس فرس میں اور شہزاد اس دن بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں کو جس طرح انفلنس کر کے ریڈیریک کر رہا ہے جنتکلی موڈیفائی کر رہا ہے I think we are not prepared for that as humans and there are rebels جو سکے گنس کھڑے ہو رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ تو چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے your thoughts on this میں ایکٹیو نہیں ہوں لوگ ایکٹیو ہیں میرے گنس ہاں کامنا کریا کرو keep visiting the graveyard that's just an honest advice to you because I'm a fan of yours and I I thought I could have got to do it میں ہلف کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا یہ یہ وارنی تھی compliment نہیں تھا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ کبرستان جائیں ورنہ میں پہنچا دوں آخری زمان آپ کب شریف ہوئے تھے کب شریف ہوئے تھے یہ پوچھا تھا اچھا میں سوچ رہا تھا میں بہتر جانتا ہوں پھر آپ ہی بوجھ لیں چیزاد ہمارے ہمارے سیگمنٹس ہیں ایک سیگمنٹ کا نام ہے بولتی تصاویر اب ہم یہاں تصویریں لگائیں گے واہ واہ یہ تو پینل ہی دے گا ہاں بہنی لڑکی بتاؤ بولو آواز سناو میں جو کہوں گا دل سے کہوں گا اتنا غصر میں کیوں ہیں کیونکہ دل سے کہہ رہے ہیں تو سچائی سرا وہ کہہ نہیں رہے وہ تو خاموش ہے بس آپ ایکسپریشن سے سمجھے کہ ان کا دل کیا کہہ رہا ہے ہر چیز لفظوں سے نہیں کہی جاتی کوئی سمجھی بھی جاتی ہے احضا خاتون آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے احضا خاتون مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہاں وہ میں بولنی چکتی اچھا چلیں میں سوٹس اپ کر دی جب میں سوٹس اپ کر دی میرے خیال میں وہ شیخ رشید سے جب بات ہوئی ہے نا دوکیومنٹری کرنے گئے اور شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیا سبح سبح شیزاد بھائی یہ بل ملنے سے پہلے کچھ گھنٹے جب بل میں خواب تھا کہ میں وزیراعظم بن ہوا آئی واہ واہ یہ تو کہے گی اگر آپ کی پارٹی ہوتی میں بھی سی وی دے دی پریزاد سے سبق سیکھنے کے بعد راہی راست پر آتے ہوئے پریزاد سے کیا سبق سیکھا واہ واہ ہاں کیا سیکھا جوٹس ایب کیا رہے ہیں میں مان ساڑے مجھے ویسے جو ہے وہ لگ رہے ہیں کہ علامہ تاہرال قادری لگ رہے ہیں اور جب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی بندہ کہتا ہے نا سچ کہتا ہے جب لے اب ہم چٹھی میرے سیان جی کے نام لکھ دو شیزاد تو پلیٹیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں آپ کی پکچر کچھوانے کے لئے میرے خواہر ہے پوسٹ دے رہی ہیں پیپر خالی ہے لیکن کچھ نہیں رہی ہے یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے شیزاد آپ بیدائیں چیک کر رہی ہیں کہ منسور علی خان نے یہ والا سوال تو پہلے نہیں بھیجا تھا وہ ویسے وہ سوال لیک کیوں ہوا تھا شیزاد آپ جو اس کام کے چیمپئن ہے کروایا گیا تھا لیکوں میں میرا کوئی خواہت نہیں ہے ہمارا کوئی کیمرہ میں نیا سے سوال لیک کر دے میں دیکھوں اس پر اس کے گھر پہنچ کے پٹ جائیں گے سوسٹ جائیں جیسے کوئی ڈکٹیٹ کرا رہا ہو یہ لکھ رہی ہیں بڑے کانسنٹریشن کے ساتھ کہ کچھ غلطی نہ ہو جائے شیزاد آپ نے ہر پارٹی کو سپورٹ کیا سوائے ان کے ایسا کیوں نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہر پارٹی کو سپورٹ کیا میں نے ہر اس شخص کو سپورٹ کیا جو میں سمجھتا ہوں ملک کے لئے اچھا ہوں انہوں نے ابھی تک پبلک آفیس میں کام نہیں کیا اس لئے میں سمجھتا ہوں میری مچورٹی یہ ہوگی کہ میں ان کے اوپر کومنٹ ہی نہ کروں صاحب یہ کیا لکھ رہی ہیں اس کا لکھ رہی ہیں میرے خیال ہے جو پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں ان کا ہومورک چک کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب مولانا کہہ رہے ہیں یہ میرا ستائل ہے ہا بھئی آپ کا کیا خیال ہے وہ زیادہ لگ رہے ہیں صاحب آپ بتا دی کہ مولانا صاحب میں سن بات لے رہے ہیں سن بات لے رہے ہیں اچھا ٹھیک کسی بوٹ پر بیٹھ کے وہ میرے خیال سے تصویی کھچوا آ رہے ہیں یہ بوٹ ریلی پر ہے پیجھے سمدر نصر آ رہے ہیں نہیں شہزاد آپ کے خیال میں کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب دیکھیں میں ان کے اوپر بات کرنے کا مجھے حق نہیں ہے کسی کے لیے البتہ ان کے والد کی بہت بڑی کانٹروبیوشن ہے تیہتر کے آئین میں he was one of the signatories حنانکہ وہ نو ستارے کو ایک بہت متحرک اس کے اندر ایک لیڈر تھے ای ٹھیک وہ لوگ جنہوں نے تیہتر کے آئین کو آپوزیشن نہیں اور ٹریجری نہیں ہے ٹریجری نے مل کے پاس کیا اور یہ سال ہماری پچاسفی سالگیرہ ہے کانٹروبیوشن کی ہلکو ٹھیک ہے سو ظاہری بات ہے اب ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں ان کا ووٹ پینک ہے ان کے فالوئرز ہیں اور جس کے بھی فالوئرز وہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے مصورا بھئی میں جاتا ہوں کہ تہتر کے آئین کے تحت آپ ایک بریک لے لیتے ہیں بس اللہ احبا اخوار رخیط تہتر کے آئین کے تنازوں میں محبا ایک ہے میں ایز ارتوغل غازی چش میں لگا کر اور مارا واسطی کے پروگرام میں ایز گست انوائیٹ ہونے کے بعد بس کر 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 رہمارا ساتھ ہے شہزاد نوارہ شہزاد نے اس ملک کو چلاک ہون رہا ہے اللہ اللہ چلا رہا ہے اور دعائیں یقین کرے اور اللہ کے نیک بندے کچھ مطلب جیسے جیسے پنڈی میں آپ مجھے بتا رہے ہیں موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم روتے رہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جب اپنے ٹیکس کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں حکومت جو ہے وہ وہ نہیں دے رہی ہیلتھ نہیں دے رہی سیکیورٹی نہیں دے رہی اور آئین کی باقی شکے ہم پڑھتے ہی نہیں ہم نے ملک سے وفاداری کی بھی تو ہے اگر آرٹیکل نائنٹین ہے تو اور بھی تو آرٹیکلز ہیں آرٹیکل چار سے لے کے چوبیس تک رائٹس کی بات کی ہے سٹیٹ کی آپ پہ آپ کی سٹیٹ پہ بہت بڑا سر موجزہ ہے بہنہ ہم نے بے قدری کی میں سمجھتا ہوں کوئی قصر نہیں چھو شہزاد سر ٹوٹل کتنے آرٹیکلز ہیں سر مجھے تو ایک بندہ ملا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس آٹھ ایٹمی بم تھے ساتھ ہم نے تجربے میں کر دی ایک رہ گیا اگر یہ ایٹسپ ہے پھر آپ کا تو خیر کومیڈی کو ہے آپ کہہ سکتے ہیں شہزاد سب اگلا سیگمنٹ ہے بولتی بند ہم آپ کے سامنے بھی کچھ پلے کریں گے اس میں گانا ہوگا یا ایسی چیز ہے جس میں بولتی بند ہوگی یا ویڈیو ہوگا ہے جس میں آوڈیو کے کچھ الفاظ میوٹ کریں دیکھیں میں تو رہتا تھا پی ای 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 ایم ۸ کے اندر تو میری تو کوئی ویڈیو نہیں بنی یہ تو جھب ہے تو بولتی بندρέ ہم لمی بلے کس پہ پی ای 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 ہی پ poo کی ٹی ای 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 اونکہ Hernanئے کیوں کہ آپ ہی بنانے والے تھے ناو نی that أي نو �hir آٹھ اندرین یہ فواد صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں جو پارٹی ہوتی ہے اس میں ایک ڈیش ہوتی ہے ڈیش میں سارے ڈیش ہوتی ہیں میں جو پارٹی ہوتی ہے اس میں ایک ڈیش ہوتی ہے ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہے ظاہر ہے پارٹی ہے یہ کونسی پارٹی کی بات پہ رہے ہیں آہ ڈیش میں سارے ڈیش ہوتے ہیں اب آپ بتائیں نا ان دونوں ڈیشوں میں کیا ڈیش ڈیش تھا نہیں وہ پارٹی کونسی کی بات کہہ رہے تھے اس پہ ڈیش ڈیش بھئی یہ پولٹیکل پارٹی یہ ہے اچھا پیسے نہیں میں جذبہ اور یہ ساری چیزیں ہیں میں سارے تو دوسری پارٹی ہے جس میں پہلے تو ڈیش ہو گیا اس کے بعد چپس ہو گئی رہا اور یہ چیزیں نہیں ہو گیا براؤن تھیلیاں اور یہ شہزار صاحب یہ پہلی ڈیش ایسے چلے آپ سے نہیں پوچھتا ابھی ٹھے رہے ایک فلم ہوتی ہے اگلی ڈیش میں جس میں سارے اکٹر ہوتے ہیں واہ 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 پارٹی ہوتی ہے جس میں فواد چودری ہوتے ہیں اور پاکستان کی ہر پارٹی میں فواد چودری ہوتے ہیں واہ واہ ابھی نہیں ایک پارٹی رہ گئی ہے وہ ہی نہیں کی تھی نہیں اس میں تو وہ نون میں تو نہیں گئے نا ابھی نون میں ابھی تک نہیں گئے نہیں کہے صاحب سی وی بے جی بے جی بے ابھی نون میں فواد باقی ہے میرے دوست شہزار صاحب آپ کیا کہتے ہیں جو پارٹی ہوتی اس میں ڈیش ہوتی ہے ڈیش میں سارے ڈیش ہوتی ہے میرے کلیگ رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا he's a very good lawyer he's a good politician but he was a total misfit یہ میرا ذاتی opinion as minister of information and i think i disagree with his world view of changing communication and information in this country جس رہے انہوں نے چاند کو دیکھا اس سے تو اب اگری کرتے ہیں بالکل کرتا ہوں دیکھیں call spade a spade جو ان کی اچھی بات ہے اچھی ہے but اب یہ ریشنلیس سے زیادہ سیاستدان بن گئے ہیں اور یہ ہمارے ملک کا ڈیلمہ ہے ملکو ٹھیک ان کو آم نے دیکھا ہے وہ ہر کپڑوں میں ہی مسفٹ ہوتے ہیں میں بلیو نہیں کرتا but you're right If you have a point جہر جو پارٹی ہوتی ہے اس میں ایک ڈیش ہوتی ہے ڈیش میں سارے ڈیش ہوتے ہیں ہر جو پارٹی ہوتی ہے وہ ایک ڈیش ہوتی ہے ڈیش ہوتی ہے ڈیش کہ ڈگرد لوٹے ہوتے ہیں وا وا میں اس سے پہلے کہ آپ یہ لوٹا سنگین ہو جائے فواد کہہ رہے ہیں ہر پارٹی میں ایک ہنڈی ہوتی ہے جس میں سارے مثالے ہوتے ہیں یہ اس وقت اس نے کہا تھا پرویز علائے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہنڈی کا مسائلہ ہے تب ہی سیاست بڑی عجیب جگہ ہے یہ کس کو کہا تھا پرویز الائی صاحب کو کہا تھا شمولیت ان کی جب وہ شامل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہنڈی میں مسائلہ ہوتے ہیں پرویز الائی بھی ایک مسائلہ ہے پرویز الائی صاحب کی اگر چھاپا کیوں پڑھاتا میرے خان میں پتہ چل گیا تھا اچھا ٹھیک ہاں جی شدہ صاحب اگلا جو ہے آپ کی چونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے کن سرے ہیں آپ کو اچھے بیوزک کی بڑی پہچان ہے آپ کو گنانے کا شوق بھی ہے اللہ نے آپ کو اچھی آواز سے نوازہ ہے آپ کمال وائس آواز بھی دیتے ہیں تو ہمارا اگلا سگمنٹ ہے میوزک ویوزک جس پہ ہم کسی کا بھی گانا لگائیں گے پھر کوئی ورڈ میوٹ کر دیں گے تو یہ آپ ٹو گیس پڑتا بیوٹیڈ ورڈ بٹ ان دی اینڈ وہاں سے چروع کریں گے اچھا جی چلے گیس کریں جی جگہ جگہ گھڑے کر دیں شہر میں وہ حکومت نے شہر میں نہیں کیا وہ اس مضافاتی علاقے میں جس کا نام لیتے پہ آپ ڈلتے ہیں آج کل تو یہی چل رہا ہے کہ پی ٹی اے میری نہ سنیں پی ٹی اے میری نہ سنیں مذاکرات کا کچھ بھی نہ ہو خواجہ آسف کہتے ہیں مذاکرات ہے میں یہ پہ لگے رہو کوئی گال نہیں مذاکرات ہے وہ مذاکرات والی رات ہے دوکٹر کی کرا ہے تسی ڈالر کی میں نہ سنوں ڈالر میری نہ سنیں دار کیا کریں دوکٹر ویسے جو ہو رہا ہے چلیں یہ تو ایک ہو گیا شہزاد آپ نے جو پی ایم ہاؤس پر ٹائم گزارا تھا بڑے بڑے انٹرسنگ واقعات ہوتے ہیں پاور کوریڈورز میں آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے میرا ہمیشہ سے ایک ماننا رہا ہے پرانے پاکستان پہلے کے پاکستان میں جو ہم پڑتے ہیں تو آپ بڑی کیٹیگوریکلی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یعنی دستخط انسان اردو میں کرتا تھا بڑے بڑے اگر آپ پرسنیلٹیز کو دیکھیں تو ان کا جو سگنیچر تھا وہ اردو میں تھا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ چھوٹے گھروں میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے واہ وقت گزرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑے بڑے گھروں میں بہت چھوٹے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گیا اسی طریقے سے جب میں ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں تو باقی سب منسٹرز انکلیف میں رہتے تھے میں پی ایم ہاؤس میں ہی رہتا تھا وہاں دو سویچ تھے ایک میں میں تھا تو میں زیادہ دیکھتا تھا چیزیں میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا لیکن میں نے بہت چھوٹے لوگ وہاں دیکھے یہ اس کے گرد ہے کیونکہ دیکھیں دنیا کا کوئی جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ اچھا یا برا نہیں ہوتا اس کے وزیر یعنی ایڈوائزرز اچھے یا برے ہوتے ہیں میں نے میں احران ہو گیا میرا پہلا ہی ہفتہ تھا ایک بہت بڑا نام بہت میڈیا میں آتے ہیں اس کو جب یہ پتہ لگا کہ پی ایم آنے والا ہے وہ بچوں کی طرح لوگوں کے پیروں کو کچلتا ہوا چھلانگیں مارتا ہوا سب سے آگے کھڑا ہوا اور تھب مجھے اندازہ ہوا یہ کتنے چھوٹے لوگ مجھے وہاں کسی نے کہا میری بہتری کے لیے اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں میں نے کہا جی ضرور دیں اس نے کہا یار دیکھو تمہیں یہاں روز نظر آنا چاہیے تو میں نے کہا یار میں نظر آنے کے لیے تو نہیں ہے میرے کام کو نظر آنا چاہیے وہاں نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہے تو کہنے کا مطلب ہے تب مجھے پتہ لگا کہ یہ جتنی خرافات ہیں سسٹم میں وہ وہ ہیں پھر میں نے کسی کو ہستے وے کہا کسی نے کہا اچھا تو پھر آپ اپنی یاد داشتے ممائنز لکھیں گے میں نے کہا اتنا ارسا تمہیں رہ نہیں لیکن پیمفلٹ ایک دن ضرور نکال دیں وہ ضرور نکال دیں تو اس میں بھی آپ نام نہیں لیں گے اس میں کامران خان لکھ دیں گے نہیں بڑی اچھی کہ آپ کو بات بتاؤں مجھے لگ رہا ہے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے آپ مزا کے نام پہ شاید اس بانے میں کر دیتا ہوں سچ بولنا بہت ضروری ہے لیکن اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے سچ کا میار ہوتا ہے کسی کو یہ کہہ دینا تم بدصورت ہو ہوگا تو سچی لیکن دل ازاری ہوگی تو نام لینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے مشکل کام ہے یاد رکھئے گا اور یہ پیمانہ جب آپ کو ایک عمر کے حصے میں آئیں گے آپ کو سمجھ آئے گا ای ای ٹوٹلی ایمپتھائز ویڈیو یو ای کامک گایا یو سپوٹس تو فائنڈ لاثٹر اور ہیپینیس ان ایوریتنگ لیکن جو سوال انہوں نے پوچھا یہ علمیاں ہیں اور رونے کا مقام ہے لہذا میں نہیں ہس پا ہوں لیکن ہم نے ایک انگریزی میں معاورہ سنا ہوئے man is known by the company he keeps I truly agree تو اس کی جو keeps تھی نہیں کمبری تھی سر آپ لیکن دوک صاحب مزاگ نام پہ اب آپ پرسنل نہ ہو جائیں ناوزر سے کتر کمپنی جو تھی ہاں کمپنی وہ تو خود انہوں نے حالانکہ کمپنی والے سارے وہ دوسرے ٹوین شہر میں بٹے ہوتے ہیں لیکن دوک صاحب بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوا کرتے ہیں واہ 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 تو I think یہ ایک 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 سوشل فینومنا ہے world over آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں اور آپ دنیا کے اندر کہاں پہ جہاں پہ کوئی from revolution to change anything you read you will realize کہ یہ ہی ایک وہ ایک وہ فیکٹر ہوتا ہے پیوٹ جس کو کہتے ہیں جو آر یا پار کراتا ہے کسی نیشن کو تو ہمارے ہاں بھی بہت ہوئی ہیں unfortunately لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا ان کو وہ کرتے ہیں نا میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا آپ نے موکل دیکھے وہاں پہ کوئی یہ سوال اگر آپ موکلوں سے پوچھیں میں کوئی جن سے کم ہوں یا کیا وہ بتا رہے ہوں گے یار ہم نے ادھر بھی ایک دیکھ لیا اب ہم تین ہو گئے تین ہو گئے یعنی دو تھے میں کہہ رہا ہوں مثال ہے مثال ہے زیادہ بھی ہو سکتے انہوں نے آپ کو کیوں دے دیا تھا کہ منسٹر تھا اور بچھورت تھا اب آپ نے گیس کرنا ہے بریک میں بتانا ہے انہوں نے بولا بھائی تم کومک ہو لیکن میں نے پی ایم ہاؤس میں تم سے بڑے کومکس دیکھے یہ میں کسی حد تک agree کروں گا لیکن افسوس ہے بریک سے پہلے افسوس ہے جو کومکس ہیں ان کے پیسے آپ کے ٹیک سے جا رہے ہیں انفورنی مجھے اسکا فسوس ہے واو واو مجھے اسکا فسوس ہے and you without realizing are paying for all these jokers whoever the joker now that now that you are the sufferer i want you to break take a کومک break نہیں لیکن positively یہ ہے کہ ان کا future بھی safe ہے ملک safe ہے یہاں بکت ہے چھوٹی سی بریک کا اور میں کچھ بھی نہیں کہسکتا stay with us موبائل کوٹ اور موبائل کوٹ میں اس وقت تباریسات موجود ہیں جناب شہزاد نواز صاحب شہزاد ہم آپ سے حلف لیں گے کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اور یہ وہ حلف ہے جو پولنٹیشن سے ہی نہیں لیتے کیونکہ وہ صرف سچ بولتے ہیں بٹاپ ایک عظیم آدمی اس لئے آپ کو حلف لینا پڑا میں حلف اٹھاتا ہوں کہ آپ کے شو میں اور شو کے بعد اور باہر جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں پھر تو میں اور جج صاحب گرفتار ہو جائیں گے میں آپ کو وکیل ہوں سر میں ویسے پارٹ ٹائم فرنچ پرائز لگاتا ہوں بھار جج صاحب کو بہت پسانے انہوں نے مجھے وٹسائپ کیا پھر میں نے ان کو وٹسائپ کیا تو انہوں نے مجھے وقالتنامہ کہا کہ لیا آپ قابل وکیل ہیں بکوز یہ پہلا وکیل ہے جو چٹے اور کالے کے لاوہ میں نے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ اس کے قابلیت آپ بس سر جس طرح کی عدالتیں چل لیئے کچھ بھی پہن کے چلے جائیں ٹھیک ہے آپ اچھا کر رہے ہیں عدالت کا بجٹ دور کم ہے اس لئے ہم رنٹ پر وکیل دیتے ہیں کاروائی کا آغاز کیا جائے شہزاد نواز صاحب آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ چینل کی دائی ہیں چینل ڈیلیور کرے نہ کرے آپ چینل ڈیلیور کر دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس میں ایگری ایسے ہی ہے میرا مینڈیٹ ہوتا ہے چینل لانچ کرنا سب سے زیادہ چینل پاکستان کے تمام ٹاپ بڑے برینڈز جتنے میرے لانچ کیے ہوئے ہیں اس کے بعد بہت لوگ ہیں جو ڈیلیور بھی کر رہے ہیں لیکن جی صحیح ہے I am guilty as charged اس کے علاوہ یہ بکسے کی گولیاں بھی دیتے ہیں کہ ابھی روک جائیں ڈالر کا ریٹ اوپر ہے کوئی بھی انویسٹر ہو ابھی چینل نہیں کھولا یہ بہت اچھی بات ہے میرا وکیل بڑا سلجاو ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ہر چینل جو ہے پورے گھنٹے کے اندر بارہ منٹ کی وقفے کی گولی خود کھاتا ہے یہ دیکھا کمرشل ہے ٹائم کا تو آپ کے ہاں بھی ہم شور یہ گولی چل رہی ہوگی شو کے درمیان بھی کسی نے وقفے کی چار گولیاں دی ہیں سر ہم نے پتہ نہیں چائے میں ملا کر کسی نے کھلا دی جب سے شو شروع ہوئے تین ہی ہم لوگ یہ سر آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کی فلم چبیلی کو ایک تو بیس فلم کا اے آر وائی اوارڈ ملا دوسرا اوارڈ ایسا ملا آپ کو جو آج تک کسی فلم کو نہیں ملا وہ تھا سپیشل اسسسنس ٹو پرائم مینیسٹر کلچل اینڈ آرٹ کمیونکیشن نہیں اچھا الزام کی اب تک بہت اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور میں اس پر بلیف بھی کرتا ہوں اگر مجھے اس کا اوارڈ کی صورت میں ملتا تو کپک میں دوہزار تیرہ میں بھی حکومت تھی مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا اور ویسے بھی اے آر وائی بھلوں کے اپنے ہی لوگوں کو اوارڈ جب جو بچ جاتے ہیں وہ وہ کیو ٹی بھلوں کو دے دیتے ہیں جو کاری صاحب شام میں پڑھاتے ہیں ان کے بعد پانچ اوارڈ ہیں تو رکھیں میں انہوں نے جو ستاروں والی بات کی آپ یاد رکھئے گا کہ ہر ملنے والا اوارڈ اوارڈ نہیں ہوتا وہ سب ستارہ تھا اور دوسری سب سے اہم بات انہوں نے پی ای ایم صاحب کو جو آرٹ کے مشورے دیئے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کا ریزلٹ آنا شروع ہوا ہے ابھی آرڈیوز آئی ہیں کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے ویڈیوز آگئے ہیں چلیں کم از کم اس میں لائٹنگ اور کیمرا اینگلز تو بہتر ہوں گے نا بھائی ریوارڈ تو قوالیٹی امپروو ہو اس میں صرف ایک مسئلہ ہوگا کہ آپ کو بیسٹ وارڈروپ کا اوارڈ نہیں ملے گا سر اچھا وہ مجھے پہلے بھی نہیں ملا رہا آپ پر الزام یہ کہ یہ بنیاد تو آپ نے ڈالی کہ فلم پروڈیوسرز ڈریکٹرز ڈرائٹرز ہیروز انسان خود بھی ہو سکتا ہے ساہر لوڈی تو ویسی بدنام ہو گیا بلکل ٹھیک بات ہو سکتا ہے ساہر لوڈی بدنام اس لیے کہ وہ اتنا فاؤنڈیشن لگاتا ہے وہ اس چکروں کی وجہ سے نہیں ہے وہ میک اپ کی وجہ سے ہے بڑا فرق ہے ایک شو میں میں بیٹھا تھا مجھے کہتے ہیں یار آپ اتنے میلے میلے کیوں لگ رہے ہیں میں نے کہا آپ کی طرح لیپا پوتی جو نہیں کرائی وہ انہوں نے اون ایر ہی نہیں جانے دیا تو وہ ایکسپریس کا ہی تھا شو بلکہ وہ تو اتنا ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی طرف چلے گئے ہیں سی تھرو جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پوائنٹ اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہ اپنی فلم میں ہیروین بھی خود ہی تھا ایسی ہے جج صاحب کیا ہم یہ ازیوم کرسکتے ہیں کہ شہزاد نواز صاحب نے کہا کہ ساہید لوڈی کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں تھی نہیں فاؤنڈیشن ٹھیک ہے ہاں فاؤنڈیشن کا نمبر غلط ہے نمبر غلط ہے ٹھیک ہے اور کسی اینی شاہد نے ایک دور میں کہا ہے کہ ساہید لوڈی کو میں اس دور سے جانتا ہوں جب وہ امیتہ بچن دے گا یہ آدمی پہلی امیتہ بچن دے گا وہ اینی شاہد نہیں شاہد مسعود کہلاتے ہیں آپ کی پہنچ اتنی اوپر تک ہے کہ جو آپ کو سیریسلی نہ لے آپ اسے سیریسلی لے لیتے ہیں کھا جاتا ہے ایسے کھا جاتا ہے کوئی قبضہ چھوڑانا ہو تو بتا دیجئے گا شہزاد نواز صاحب آپ پر الزام ہے جب اچھا پیسہ آتا ہے تو اچھا لوگو آتا ہے جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو زیادہ لوگو آتا ہے ایسے ہی ہے برحق ہے ہونا چاہیے یہ لوگو ایریا پر یقین دکھتے ہیں آپ اتنے پروفیشنل ایڈوائزر ہیں کہ جب کوئی دوست بات ہو بات ہو میں ایڈوائز لے لے تو اسے بھی بل بھیج دیتی نہیں ایسا نہیں آپ گواہیں اس کا تو میں گواہ بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے تم کو ہی صفائی نہ دینا اس میں میں بتا رہا ہوں یہ وارنک ہے آپ پر الزام ہے کہ آپ کا موٹو ہے کام پیسہ زیادہ نہیں یہ میں سمجھتا ہوں آپ کسی سے بھی میرے بارے میں ذکر کر لیں سب چھوڑیں اگر آپ کے شو کو دیکھتے ہیں لوگ جو میں امید کرتا ہوں دیکھتے ہوں گے یہ کیا تنس مالا ہے ایک سوال سوال تو پھر وہ گوگل بھی کریں گے اب مزے کی بات ہے کہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو میرے ایک پرت جہت نظر نہیں آئے گی you will see many dimensions اور ہم as a society problem یہ ہو گئی ہے جد صاحب کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی آئے گا ہمارے سامنے وہ one dimensional ہونا چاہیے multi dimensional ہونا نہیں چاہیے جبکہ میں سمجھتا ہوں جو آرٹ ہے اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ میڈیمز میں ہیں چاہے آپ ٹیلیویجن پہ کر رہے ہوں لکڑی کے ساتھ تاغذ پہ it doesn't matter with your voice, music, it doesn't matter اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو use کر سکتا ہوں to my benefit which is my right کیونکہ انسان کی جبلت میں ازادی دے کے خدا نے پیدا کیا اور میں ازادی سے اپنا رزق بغیر خوف و خطر کماتا ہوں اور میں نے اتنے زعویوں سے کرتا ہوں تو فبیحہ کیوں نہیں I believe in that Ajaj صاحب یہ ملٹی ڈیمنشن پرسنیلٹی نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا یہ ڈیمنشیا والی پرسنیلٹی یہاں پر موجود ہے I rest my case with you please decide ابھی تک مجھے وٹس ایپ پہ ڈسیون تو نہیں آیا لیکن میں ایک ابوری فیصلہ جاری کرتا ہوں شہداد نواز ہمارے ملک کا وہ آدمی ہے جو اس راستے پہ نہیں چلتا جہاں لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنا راستہ بناتا ہے اور پھر لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں ایسے بندے کی سزا تو بنتی ہے اور اس کی سزا یہی ہے کہ اس معاشرے میں اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے اور میرا خیال ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے ایسے ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے گرافیکس اور ہمارے پروگرام کی حالت ہے اگر دو چار دنوں کی سزا میں ہمیں یہاں بند کر لیں تو ہمارا پروگرام بہتر ہو کمیونیٹی سروس باقی جو ہے ابیوری فحیصلہ ختم عدالت برخواست وٹس ایپ پہ میسج آئے گا تو اصل فحیصلہ جاری کر دیا تھانکیو ڈانکیو شہزاد آپ کا بہت چکریہ شہزاد آپ کا بہت چکریہ شہزاد آپ کا بہت چکریہ خواتینو حضرات وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا اور جس طرح میں شہزاد سے اوزن بات کر رہا تھا سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا ایک لیتھل ویپن ہوتا جا رہا ہے ہم تو شاید اپنی انگس کھیل چکے ہیں بگر جس کو جنریشن زی کہتے ہیں اس کو سنبھالنا آپ شاید ہماری بھی کابو میں نہیں رہا but it is time that we need to at least think about this میں ایک بات کہنا چاہوں گا انگ آپ کھیل چکے ہوں گے مجھے تو ٹیم سے ہی نکال دی ہے میں تو کھیلنا چاہا رہا ہوں آپ جس کپتان کے نیچے کھیلے وہ بعد میں میں گیا کروں سے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی food for thought دے کے ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں اللہ